ایک بدو آیا کہ نے کہا اے محمد آپ نے کہا لبائک اب بتمیزی کے جواب ہمیشہ محبت سے دیتے تھے آپ نے کہا لبائک کہ نے کہا تین باتیں سمجھ میں نہیں آتی تمہاری آپ نے کہا کیا کہ تم کہتے ہو ہم باپ دادے کا دین چھوڑ کر تیرے دین پر آئیں گے ہم کیوں چھوڑیں گے آپ کا اچھا اور کہ تم کہتے ہو روم فتح ہو جائے گا ایران فتح ہو جائے گا اتنے بڑے بادشاہ کہ تیرے فقیر بندے کیسے فتح کریں گے کہا اچھا تیسری کہ تم کہتے ہو مر کے مٹی ہو کر پھر زندہ کیے جائیں گے کون زندہ ہوا ہے آج تک کوئی پیو دادا ساڑا اٹھیت ہے سارے موہے پہن کتھو آگئے آپ مسکرائے آپ نے کہا انشاءاللہ تیری زندگی لمبی ہوگی تو دیکھے گا سارا عرب میرا کلمہ پڑھے گا ایران اور روم بھی ٹوٹ کے آئے گا اور باقی رہے گی تیسری بات مر کے اٹھنے والی تو اس دن تیرا ہاتھ پکڑ کے تجھے بتاؤں گا تیسری گل پوری ہوئی کے نہیں ہوئی وہ کہنا کہا میں نہ مانوں بڑا کوئی تکڑا ہائی واپس ہی ٹور گیا جب مکہ فتح ہوا عرب مسلمان ہو گئے کہنے لہ بھی ہی گلتہ ہو گئی حفظ عمر کے زمانے میں ایران بھی فتح ہو گیا اور روم بھی فتح ہو گیا کہنے لہ بھی دوئیوی ہو گئی کہ دین تری ہوئی نہ جاوے بھلیا کلمہ پڑھ لیا تو اس نے کلمہ پڑھا اور ہجرت کر کے مدینہ آ گیا اور زندگی مدینہ گزاری حضرت عمر جب وہ آتا ان کی مجلس میں حضرت عمر اس کو فل پروٹوکول دیتے تو صحابہ حیران ہوتے ایک بددو کے لیے عمر جیسا بندہ ہے پروٹوکول کیوں دیتا ہے تو ایک دن انہوں نے فرمایا میں تمہیں بتاؤں میں سے کیوں پروٹوکول دیتا ہوں میں اس مجلس میں تھا جس میں یہ آیا تھا اور اللہ کے نبی نے اسے فرمایا تھا کہ آمد کے دن تیرا ہاتھ پکڑ کے تجھے یاد دلاؤں گا کہ موت کے بعد زندگی ہے کہ نہیں اور کہ آمد کے دن جس کا ہاتھ میرے نبی نے پکڑ لیا جنت میں پہنچانے سے پہلے کبھی نہیں چھوڑیں گے لہٰذا یہ بڑا خصوصی آدمی ہے اس کو میرے نبی نے پکڑ کے جنت میں پہنچانا ہے میرے بھائی بہنوں میں یہ کہنے آیا ہوں اپنے ہاتھ چھڑا کر نبی کے ہاتھوں میں دے دو